آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ فیصل شکیل کے ساتھ کہ اپنے ناظرین کو کشمیر میں جو کچھ چوبیس دن کے دوران ہوا وہ تو کشمیری بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارے تک جو خبریں پہنچتی ہیں اس کے مطابق چوہتر افراد کو شہید کیا جا چکا ہے کشمیر میں چار خواتین اور بارہ بچے اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ اب تک جو پیلٹ گنز کے استعمال میں جو لوگوں کو بینائی سے محروم کر دیا ہے جو زخمی ہیں چھپن سو افراد جو ہیں اس وقت اس مد میں زخمی ہیں جولائی کے مہینے میں یہ بھی خبریں پی ٹی وی سے ہمارے نشر ہوتی رہی ہیں نوے خواتین کی بے حرمتی کی گئی جبکہ چھے سو سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا ہے کہاں ہیں کہاں ڈالا گیا ہے ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا جا رہا کشمیر کے ہی پس منظر میں ہمیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم یا محمد نواز شریف نے اسلام آباد میں سوفرا کی کانفرنس بلائی ہے جس میں ایمبیسیڈرز کو بلائی گیا ہے اور پولیسی کے حوالے سے ان کے ساتھ بات کی جائے گی نہ صرف کشمیر کے حوالے سے بلکہ پاکستان کی عمومی طور پر جو خارجہ پولیسی ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے گی اسی حوالے سے آج ہم نے پروگرام بھی رکھا ہے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعرف کرائے دیتا ہوں تاریخ عزیز الدین صاحب اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سٹوڈیو میں سابق سفیر ہیں تینکیو ویری مچ تاریخ صاحب آیاز وزیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈی ایس ان جی اسلام آباد سے بہت بہت شکریہ آیاز صاحب شاہد امین صاحب تینکیو ویری مچ سابق سفیر ہیں سینئر ہیں ہمارے تاریخ عزیز الدین صاحب کے اور ان کے بارے میں یہ گوڈ ٹنگز ٹو سے شاہد امین صاحب آپ سے سٹارٹ کر لیتا ہوں آپ کو بھی معلوم ہوگا سفرہ کانفرنس ہو رہی ہے کشمیر کی کیا ایسی پالیسی پاکستان کے لیے بنانے والی رہ گئی ہے جس کے اوپر کام نہیں ہو رہا اس حکومت میں یا پچھلی حکومتوں نے ترک کر دی اور کیا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اس کو ری تنگ کیا جائے ری ڈو کیا جائے کشمیر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو دیکھئے ظاہر ہے کہ جو کشمیر میں جو وقت ہو رہا ہے اس سے پاکستان میں بڑا غم و غصہ ہے اور بڑے اتجاج ہوئے ہیں حکومت اس میں اتجاج میں شامل ہے اور بڑے سخت بیانات بھی دیئے ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب نے بھی اور لوگوں نے لیکن آپ کو اندازہ ہی ہے کہ یہ سلسلہ کشمیر کا مسئلہ کوئی نیا نہیں ہے یہ پچھلے اٹھ سٹھ سال سے چل رہا ہے اور اس پہ جمعے بھی سلسل کی بھی ہوئی ہے تینشن بھی ہوئی ہے بوٹم لائن یہی ہے کہ کوئی حل نہیں نکلا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے اس پہ بالکل مصر ہے ایک ان کا انار کا مسئلہ بنایا ہوا ہے ایک ان کا جو سٹریجک کنسیدریشن ہے کہ وہ کشمیر کو اپنے حال سے جانے نہیں لیں گے اور وہ ریاستی بیشت گردی کر رہے ہیں تشدیت کر رہے ہیں اور وہاں پہ دھوکہ بازی کیا ہوئی ہے جھوٹے موٹے انتخابات ہوتے رہے ہیں سب کچھ ہوتا رہی ہے سب کچھ ہم کو بھی معلوم ہے ساری دنیا کو بھی معلوم ہے تو مجھے نہیں نظر آتا کہ ہندوستان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی آنے والی ہے لیکن بہرحال پاکستان اس سلسلے میں جو کچھ کر سکتا ہے وہ ہم کو کرنا چاہیے بلکہ زیادہ کارجہ پالیسی میں فعل ہونا چاہیے ہماری ڈپلومیٹس کا بھی فرض بنتا ہے کہ دنیا کو جو حضرت ہیں اس کے بارے میں آگار کیا جائے خاص طور پر آج کل جو ایک سلسلہ ہے ہیومن رائٹس کا جس کے بارے میں ہمیں ایک سل لیکچر ملتا رہتا ہے تو انہی ملکوں کو جس میں امریکہ ویسٹ بغیرہ شامل ہیں ان کو خاص طور پر اس بات کی یاد دھیانی کرائی جائے کہ ہندوستان وہاں پہ انسانی حقوق کی بڑی زور شوڑ سے پامالی کر رہا ہے اور یہ کچھ چھپی رکی بات نہیں ہے وہ پیلٹ گن سے آپ کو اندازہ ہے کیا ہو رہا ہے لوگوں کی لوگ اندے ہو رہے ہیں ان کی آنکھوں کے جا رہی ہیں لوگ شہید ہو گئے ہیں کتنے لوگ گرفتار کیے گئے ہیں کتنوں پہ تشدید کیا گیا ہے پورا وہاں کا علاقہ بند ہے یہ ساری چیزیں ساری اس بارے میں ہمارے ڈپلومیٹ کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ جس کی ملک میں ان کی پوسٹنگ ہے وہاں کے نہ صرف حکومت کو بلکہ میڈیا اور ایسے گروپس کو جو کہ بین الاقوامی تعلقات میں جن کی دلچسپی ہے ٹھینک ٹھینک ہوتے ہیں اور انٹیلیکچول جو ہے وہاں پہ جو بھی جن لوگوں کو انفلوینس کیا جا سکتا ہے ان سے زیادہ رابطہ کریں پرو ایکٹیف ہم کی ڈپلومیسی کریں لیکن ساتھ ہی میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں اس بارے میں کچھ زیادہ توقعات اٹھانا یہ ایک خسم کی سیاسی کاروائی ہو سکتی ہے لیکن جو حقائق ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ اندوستان جو ہے اپنی پالیسی تبدیل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اندوستان ایک بہت بڑا ملک ہے اس کا ایک مسئل ہے ایک پولٹیکل مسئل ہے ایک نومک مسئل ہے ایک میلٹری مسئل ہے تو دنیا میں پالیسی تو بنتی ہے اپنے مفادات کی بنیاد پہ اخلاقیات کی بنیاد پہ نہیں بنتی ہے تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے لیکن خاموش ہیں اس لیے کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بگڑنا ان کے قومی مفاد میں نہیں ہیں تو یہ ایک افسوسناک صورتی حال ہے جس کا میں سمتا ہوں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے چیک ہے میں تارک صاحب آپ کے پاس آوں گا مجھے یہ بتائیے ری ڈو کرنے کی ضرورت ہے پالیسی کو ری تھنگ کر رہے ہیں ابھی بیٹھ کے نئی پالیسی بنائیں گے تو کیا نہیں وہ پالیسی ہوگی یو این کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپروچ کر رہے ہیں بانکی مون صاحب کہتے ہیں کہ میں میڈیئٹ کروا دے کرنے کے لیے تیار ہوں انڈینز کہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل مسئلہ ہے جب آپ بائی لیٹرل مسئلہ کی بات کرتے ہیں تو پھر آپ ایسی صورتحال میں کیسے اپروچ کریں انڈیا کو بات چیت کرنے کے لیے کیا کریں پاکستان کی طرف سے فورن آفیس کی طرف سے کوئی کانٹیکٹ کا کوئی بازابتہ طور پر ہمیں کوئی بتایا گیا ہے کہ کشمیر کے تناظر میں پاکستان نے بھارت کو کانٹیکٹ کیا ہے سب سے پہلے تو میں آجیزی سے یہ ارز کروں گا کہ آپ نے ہمارے سرویس کے ان ماستر کو بلا کے اور اچھا کیا کہ پہلے پوچھا میرے استاد رہے ہیں میرے سکھاتے رہے ہیں جب میں انڈر ٹریننگ تو جو انہوں نے باتیں کی وہ نئی باتیں نہیں ہیں وہ سب جانتے ہیں ان کو لیکن جس خوبصورتی سے انہوں نے اس کو ایک انولپ میں ڈال کے پیش کیا اس سے زیادہ کچھ کہا نہیں جا سکتا آتا ہوں آپ کے سوال پر یہ ابھی آؤٹ آف تا باکس تھنکنگ کی ضرورت ہے کیونکہ جو ہمارے پاس طریقے تھے اور آپشنز تھے وہ سب ہم نے استعمال کر لیے حالات بہتری کی طرف تو نہیں گئے شاید بتری کی طرف چلے گئے اب کیا کرنا ہے ہمیں اتنی زیادہ راکٹ سائنس بھی نہیں ہے حقیقتیں سب ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہیں اور ہم نے آؤٹ آف تا باکس سوچنا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے جو ہمارے سٹرونگ پوائنٹس اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہیں یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کانسل کے ریزولوشنز ہیں وہ تو ہیں تو پھر ان پر عمل کیوں نہیں ہوا پسلے اٹھ سٹھ سال سے ہمارے پاورفل دوست ہیں دنیا میں یونائٹڈ سٹیٹس ہے یونائٹڈ کنگڈم ہے جو ہمارا کلونیل ماسٹر تھا نائٹین فارٹی سیون سے پہلے جس کی علم میں ہے کہ یہ کشمیر مسئلہ کیسے پیچھے چھوڑا گیا کیوں چھوڑا گیا اور کیسے اس کا حل اس وقت نکلتا اور پھر کیا وجہ ہے کہ اس وقت سے آج تک نیرلی سکسٹی نائن یئرز اور اس میں کوئی حل نہیں نکلا جنگیں بھی ہوئیں اور بات چیت بھی ہوئی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں کچھ نہیں بدلتا ہندوستان نے اپنی پالسی میں اگر کوئی تبدیلی لائی ہے تو وہ یہ لائی ہے کہ وہ انہوں نے اس کو بھارت کا اٹو ٹنگ کہنا شروع کر دیا حالانکہ آرٹیکل تھری سیونٹی آف تی انڈین کانسٹیوشن میں وہ ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے لیکن کہنے میں کیا حرج ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہے یہ ہمارا ہے تم کون ہوتے ہو اور ہمارے کانسٹیوشن کو انٹرپیٹ کرنے والے یہ ہمارا ہے اور یہ نانٹ نگوشیابل ہے اور اگر بات چیت آپ نے کرنی ہے تو آپ بائی لیٹرل ہی بات کریں یہ تھرڈ پارٹیز فورٹ پارٹیز وہ بائی لیٹرل جو بات چیت ہے وہ کہاں ہے تو جب بات چیت ہوئی ہے ان کے ساتھ جب کبھی بات چیت ہوئی ہے ان دی پاسٹ تو ایجنڈا آئیٹم نمبر ون کشمیر ہوتا ہے انڈینز آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر کو نائنٹین فورٹی سیون سے اوکیوپائی کیا ہے یہ کب خالی کریں گے آئیٹم نمبر ون آن دی ایجنڈا کشمیر دسکشن ہے آپ کب خالی کر رہے ہیں کب واپس جا رہے ہیں اور یہ کب ہینڈوور کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا کیا جواب ہے نہیں بھائی یہ تو نہیں بس ہم بعد میں جوائنٹ پریس کانفرنس میں بات بھی کرتے ہیں کہ کشمیر پہ بات ہو گئی اور امی کیبلی تمام معاملات جو ہیں جس طرح دوسرے نمٹائے جائیں گے کشمیر کو بھی حل کیا جائے گا جیہ تو اس سچویشن میں اوفا میں لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کہا نہیں وہ تو جیہ نہیں کہا نہیں کہا ان کی خواہش تھی کہ ماحول کو خراب نہیں کریں جو ٹیررزم آپ کر رہے ہیں اسی کو بند کر دیں تو حالات اچھے ہو جائیں گے اور بات چیت کی طرف جائیں گے اور پھر یہ کریں گے چھیک ہے جا میں درہا عیاز وزید صاحب کو انوالف کرلوں عیاز صاحب یہ بتائیے کا سوال میرا وہی ہے اگر آپ نے ری ڈو کرنا ہے یا ری تھنک کرنا ہے تو آپ کیا اس کے اندر تبدیلی لے کر آئیں گے اور وہ تبدیلی جو ہے کس کام کی ہوگی عیاز صاحب دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پہ ہماری طرف سے زیادہ تجربات ہوئے بنسبت ہندوستان کی طرف سے ہم میں سے نام میں کسی کا نہیں لوں گا پچھلے حکمرانوں کا انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنے پروپوزل لے گئے اور یون کے ریزولیشن کو ذرا پسے پوسٹ ڈالا تو میرے خیال میں مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں ہاں پیاس صاحب مشرف صاحب کے دور کی بات کر رہے ہیں مشرف صاحب کا خیال تھا کہ شاید وہ اقلے کل ہے انہوں نے آٹ آف دا باکس بات شروع کر لی کہ وہ حل کر لیں گے یون ریزولیشن کو پیچھے چوڑ دیا لیکن اسے بھی مسئلہ حل نہیں ہوا اور نئے حل ہوگا اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے یون ریزولیشن ہندوستان خود لے گئے نہرو صاحب خود وہاں لے گئے تیس کو اور یون کے چارٹر نمبر سکس کے تحت اس کو وہاں ڈالا اور چارٹر سکس کے اندر وہ پیس فل ریزولیشن ہوتا ہے اس میں فورس استعمال نہیں ہوتا وہ شاید چپٹر سیون میں ہوتا ہے تو بہرحال وہاں پہ بھی فائض لائے ہوا کہ کشمیری عوام سے پوچھا جائے گا کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر لے کہ ہندوستان کے پاس شامل ہونا چاہتے ہیں پاکستان کا پرانا قصہ ہے یہ اس پہ تو بات چلتی رہی نہ ہندوستان اپنی جگہ سے ہل ہے نہ پاکستان اپنی جگہ سے ہلائے جس کے پاس جو حصہ ہے اسی کے اوپر بیٹا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اسی یون کے ریزولیشن پہ فوکس کر کے جو لیگل ایسپیکٹ اس کا ہے اس کو مزید اجاگر کر لے ہیومنائیٹیرین لاغ کی ٹوٹل وائیلیشن ہو رہی ہے تو اگر میں حکومت میں ہوتا تو میں یہ ضرور تجویز دیتا کہ پرامیننٹ لائرز کو فارن آفس کے ساتھ بٹا کے نیا لیٹریچر بنا دے کشمیر کے بارے میں تاکہ یون کو اور دوسرے باڈیز کو دوسرے ممالک کو اس کے متعلق بتایا جائے کہ وہاں پہ ہیومنائیٹیرین لاغ کی انٹرنیشنل لاغ کی ہیومن رائٹ کی وائیلیشن تو اپنی جگہ ہے وہ ایسپیکٹ جاگر کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلو کہ کشمیر کا مسئلہ اور فلسطین کا مسئلہ یون کا میرا خیال ہے بہت تھی سب سے پرانے دو ریزولوشن تھے اب کے بچے جو بڑے ہو گئے ان کو شاید کشمیر کا اتنا پتہ نہیں ہے جتنا ہمیں پتہ ہے ہمارے صاحب نے تو بہت عرصے تک یہ چلتا رہا لیکن خاص عرصے تک یہ پسے پشت رہا اب ذرا آگے آیا کیونکہ کشمیر کے اندر مقبوضہ کے اندر لوگ خودکڑے ہو گئے اور وہ کر کے کشمیر کے ہندوستان کے شاید مقبوضہ میں بھی نہیں تھا تو یہ اپرائزنگ وہاں لوکل ہے اس کو اب لیگل اینگل سے کور کر کے بہت ہی کیا کہ تیویگورسلی ہمیں اپنے مشنز کے طرح پرسو کرنا چاہیے تاکہ دنیا کو بتا دے کہ ہندوستان قانوناں وہاں پہ کیا زیادتیاں کر رہا ہے اور کیوں منکر ہے باقی یہ بات ہے کہ بائرلیٹرل حل ہو جائے یا بائرلیٹرل بات کر لیں گے میرا خیال ہے وہ ایسے کابو میں نہیں آئے گا نہ بائرلیٹرل اس پہ بات کریں گے جب تک کہ اپنے دنیا کا پریشر دوست ممالکوں کا پریشر ہم بلٹ نہ کرے اور وہ پریشر اسی طریقے سے بلٹ ہوگا کہ آپ کے پاس فورس فول میٹیریل ہو لوگوں کے دکا دے باہر سیمینار کرا دے کانٹیکٹ کر لے اور اسی ایک پائنٹ پہ فوکس کر کے اس کو پرسوک کرے تو شاید لوگ آپ کی بات سن لیں ٹھیک ہے ناظرین آیاز وزیر صاحب نے جو بات کی اور تارک صاحب نے جو بات کی آؤٹ او ڈا باکس کرنے کی ضرورت ہے فوکس کو بڑھانے کی ضرورت ہے لیکن ہم جاننا چاہیں گے کہ ماضی کے دور میں جی جی شاید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی جی آ رہی ہے جی شاید صاحب آپ سے جاننا یہ چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے دو سوچ کے دھارے ہیں ایک کہا جاتا ہے آؤٹ او ڈا باکس سلوشن کی ہمیں بات کرنی چاہیے جب ہم آؤٹ او ڈا باکس سلوشن کی بات کرتے ہیں تو آیاز صاحب نے جان سے بات چروع کی کہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے پچھلی حکومتوں میں لیکن کچھ نہیں بنا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بیسکس کے اوپر جانا ہے یہ سوچ کا دھارہ ہے اور اس کے اوپر فوکس بڑھانا ہے اور اسی کے اوپر کوشش کرنی ہے کیا کہتے ہیں آپ جو بھی حل نکل سکتا ہے یقین ہے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نکل آئے بعض چیزیں ہیں جس کا پاکستان میں یا تو ہمارے ہاں تقریبوں کا سلسلہ زیادہ ہے لوگوں کو حقائق نہیں بیان کیے جاتے جب تک حقائق ہی نہیں ہوگا آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے آپ کو اندازہ ہے کہ سیکیورٹی کا حقائق میں پاکستان نے یہ معاملہ آخری بار انیس سو چونسٹھ میں اٹھایا تھا اب سے باون سال پہلے باون سال سے یہ معاملہ اٹھایا نہیں گیا ہے تو یہ یقین اب جو ریزولوشن ہے سیکیورٹی کا حقائق میں کشمید پہ انیس سو اور تالیس کے اور انچاس سو کے بعد سالوں کے جو بڑے منتفانہ ہیں کہ وہاں کے عوام سے خواہر پوچھی جائے اس سواب کے ذریعے سے وہ یقین ہمارے لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں اور ہم اس کو بار بار اس کا ذکر بھی کرتے ہیں لیکن فارمر سیکٹری جنرل کوفی آنن اسلامواد آئے تھے اب سے کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے اور انہوں نے یہاں پہ برسر عام یہ بات کہا کہی تھی کہ یہ سارے ریزولوشن جو ہیں اپسولیٹ ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں یعنی کہ پرانے ہو گئے ہیں اور ان کی وہ حیثیت نہیں رہی ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ ہم یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل میں کیوں نہیں جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سیکیورٹی کانسل میں جائیں گے تو آپ کو اتنی مجورٹی نہیں ملے گی کہ کشمیر پہ کوئی نیا ریزولوشن حاصل کر لیں جو کہ سابقہ ریزولوشن کے مطابق ہو بلکہ خطرہ تو یہ ہے کہ ایسا ریزولوشن پانس ہوگا جو سابقہ ریزولوشن کی تقریباً نفی کر دے گا شاہد صاحب میں معذرت چاہتا ہوں قطع کلامی کی ایسا ریزولوشن جو منافی ہوگا پہلی ریزولوشن کے اس کے باوجود کہ کشمیر کے زمینی آقائق جو ہیں وہ خود بول رہے ہیں اس وقت یہاں وہی تو بدخسمتی ہیں نا انہیں رہوانی تعلقات تھی جب سیکیورٹی کاؤنسل میں ڈسکشن ہوگا تو آپ ٹھیکے گا کہ فائنلی تو اس میں ووٹنگ ہوتی ہے نا اس میں آپ کو دس ووٹ چاہیے جس کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی ویٹو نہ کرے تو وہ صورت حیال یہ ہے کہ آپ کو اتنے ووٹ نہیں ملیں گے کیونکہ جو بھی آپ جائزہ لینے حالات کا سیکیورٹی کاؤنسل میں جو بھی ممبر اسی لیے ہم سیکیورٹی کاؤنسل میں نہیں جاتے ہیں ایک سوال پوچھا جائے کہ پاکستان 52 سال سیکیورٹی کاؤنسل میں کیوں نہیں گیا ہے اس لیے کہ وہاں ہمارے پاس مجورٹی نہیں ملے گی اور پرانے ریزولیشنز ان کی بھی جو حیثیتیں وہ کمزور پڑ جائے گی شاہد صاحب یہ کہنا کہ یہ یو این ریزولیشنز جو ہیں آپسولیٹ ہو چکی ہیں سیکیورٹری جنرل آپ نے ثابق سیکیورٹری جنرل سا آپ کی بات کی تو آپ کو یہ بات موضوع لگتی ہے کہ ایک اتنا بڑا عالمی ادارہ اس کی ریزولیشنز جو اس کے پاس ریکرڈ کے اندر موجود ہیں بھارت نے بھی اس حوالے سے کچھ نہیں کیا تو آپ کے خیال میں وہ واقعی آپسولیٹ ہو چکی ہیں دیکھیں جی اب یہ تو قانونی بحث ہوگی کہ وہ ہوئے ہیں ہمارے لگے سے تو نہیں ہوئے ہیں لیکن اگر آپ خود معاملے کو سیکیورٹری کاؤنسل میں باون سال سے نہیں اٹھا رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ کمزوری تو ہے آچہ دوسرے آپ نے پرانی ریزولیشن کا دیکھا ہے یونائٹ نیشنز کا تو انیس سو اٹھالیس کا ریزولیشن ہے کہ فلسٹائن میں کتنی ڈیویجن ہوگی جس میں زیادہ تار علاقہ جو ہے فلسٹینیوں کے پاس ہوتا کون ریزولیشن کو کیا ہوا تو وہ اقلاع سے تاریخ میں اور مثالیں بھی موجود ہیں دیکھیں میری اپنی رائے یہ ہے جی کہ پاکستان اپنی طور پر جو کچھ بھی جد جہد کرتا ہے وہ کرتا رہے بین الاقوامی جو ضمیر ہے اس کو جگانے کی کوشش کریں اور جو بھی میں نے سروع میں ذکر کیا کن کی نداروں کے پاس جائے ہیں یومن رائیس کمیشن کے پاس جائیں وغیرہ وغیرہ لیکن جو سچے امید افضاتید ہے کشمی کے سلسلے میں وہ کشمیری عوام کا پختہ ارادہ ہے اور کہ ہم جد جہد جاری رکھیں گے اور نہیں کریں گے اور یہی اس بات کا میں سمجھتا ہوں بیس گارنٹی ہے کہ کسی نہ کسی وقت انشاءاللہ اس کا کوئی حل نکلے گا کیونکہ کسی سو سال کی تاریخ کا ایک سبق ہے کہ جہاں عوام نے کسی بات کے اوپر ایک پوزیشن مضبوطنی سے لے لی جد جہد یا آزادی کی اس میں وہ ان کو کامیابی ہوئی خود پاکستان آپ کو اندازہ ہے کتنی ناگوار حالات سے اس کے بہوجود حاصل کیا گیا ساؤت ایفریکہ میں آپ نے دیکھا کہ اپارٹائٹ رجیم ختم ہوئی برلین وال گری تو بہوجود اس کے کہ یہ نظر آتا ہے کہ اندرستان بڑا ہٹ ضرمی کی پالیسی اختیار کیے ہوا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کشمیری عوام کی جد جہد ہے جو انشاءاللہ جاری رہے گی انہوں نے اپنے ریکارڈ دکھا دیا ہے اس باتشاہ کہ ہر ختم کی قربانی کے لئے تیار ہیں وہ بات کا بہت ضامن ہے کہ کسی نہ کسی وقت اندرستان اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنے پر مجبور ہو جائے گا یہ یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے علیدہ سے اپنا سیٹ اپ موجود ہے تاریخ صاحب پاکستان وہاں پہ شاید جانے کی کوشش بھی کر رہا ہے 26 جولائی کو ذکر بھی ہوا تھا کہ لے کے جائیں گے کیس وہاں پہ لیکن اس کا مجھے فالو اپ نہیں مل سکا کہ ہم لے کے گئے نہیں لے کے گئے اوائیسی کے بحاف کے اوپر بھی کہہ رہے تھے کہ ہم جائیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے لیکن جو آیاز وزیر صاحب بات کر رہے تھے کہ جو ریالٹی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی وہ آپ ان کے ساتھ ٹیک اپ کر سکتے ہیں اس کو ٹیک اپ کرنے کا طریقہ میرا خیال ہے ہمارے پتا ہوگا سفارتی لیول پہ کس طرح کیا جاتے ہیں جی ہاں تھیوریٹیکل لیول پر تو یہ آپشنز اویلیبل ہیں اور استعمال کی جا سکتی ہیں لیکن شاید امین صاحب نے اپنے پہلے انٹروینشن پہ یہ فرمایا کہ جو عالمی برادری ہے ان کے جو قومی مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے تعلقات ہندوستان کے ساتھ بھارت کے ساتھ نہیں بگاڑنا چاہتے وہ آنکھیں بھی رکھتے ہیں کان بھی رکھتے ہیں دماغ بھی رکھتے ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اگر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں تو ہیومن رائٹس کے چیمپیونز بھی تو وہ خود ہیں اور ہائی پریست بھی وہ خود ہیں تو ان کو نظر نہیں آرہا اس انفرمیشن ایج میں جہاں سیکنڈوں میں ویڈیو فلمز پہنچ جاتی ہیں لائیو ایکشن کی ان کو معلوم نہیں ہو رہا انہوں نے جان بوجھ کے اس کو ایک طرف نظر کی ہوئی ہے اور وہ نہیں دیکھ رہے تو جس آؤٹ آف ٹو باکس سلوشن کی میں اشارہ کر رہا تھا میرا خیال یہ تھا کہ اگر عالمی برادری کا روجان اور ٹلٹ بھارت کی طرف ہے وہ کیوں ہیں کہ بھارت میں انٹولڈ ایکنومک اور کمرشل بینیفیٹس ان کو نظر آتی ہیں جس کو وہ ہلانا نہیں چاہتے ملیٹری بینیفیٹس نظر آتی ہیں جس کو وہ ہلانا نہیں چاہتے پولیٹیکل بینیفیٹس نظر آتی ہیں جس کو وہ بگاڑنا نہیں چاہتے تو پھر ہم کیا کریں کیا ہم سب سے پہلے تو اپنی اقتصاد کو اتنی مضبوط کہ ہم مارکٹ بن جائیں فور گوڈز اور ہم جگہ بن جائیں فور فورن ڈریکٹ انویسمنٹس مجھے تو لگ رہا تاریخ صاحب یہ فورن آفیس کے علاوہ منسٹری آف پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ کو بھی اس کے اندر انویسمنٹس کرنا چاہیے لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا تاریخ صاحب کہ دو ورلڈ نیو اباؤڈ کیشمیر ان کو پتا تھا کہ کشمیر کا کیا مسئلہ ہے تو یہ جو باقی اتنے سارے سال دہائیاں گزر گئیں تب بھی تو وہ سائلنس پہ بیٹھے رہے اب کیا ریالٹی انڈیا کے حوالے سے اتنی چینج ہو گئی یا انڈیا کی پہلے بھی قدر و منزلت ان کی نظروں میں یہی تھی جی پہلے تو انڈیا سوویٹ یونین کے کیمپ میں تھا وہاں سے نکلا نائنٹین نائنٹی ٹو میں اور اپنی مارکٹ ایکانومی کو ایڈاپٹ کیا ایز دی نیشنل ایکانومی جس کی وجہ سے ان کی ایکانومک ایمپروومنٹ بے انتہا ہوئی سرم نائنٹین نائنٹی ٹو آن ورڈز اپ ٹل ٹوینٹی سکسٹین اور شکل بدل گئی ہندوستان کی تو اس بدلنے کے ساتھ ویسٹ جو ہے اپنی آپشنز دیکھ رہا ہے اور انہوں نے تو ایک ریس لگائی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں کہ پہلے کون گھسے اور کون میجر چنک جو ہے پکڑے تو اس کے ساتھ ہندوستان جو ہے اب کھیل رہا ہے ان کے ساتھ اس کو دیا ہے اس کو تھوڑا سا پوش بیک کیا پھر اس کو لیا ہے اس کو تھوڑا سا پوش بیک کیا سب کو اتنی انٹینس کمپیٹیشن اور رائیولری میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ سب جو ہے اس کے ایک کا حصہ ہندوستان کے کنٹرول میں وہ اس کے ایک حصہ وصول کر رہے ہیں ہم کیا ہیں ہمارے پاس کون آ رہا ہے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے ہماری اقتصاد کی گروت آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے ہم دوسری جو سکینڈلز اس وقت پاکستان میں یہ دنیا نہیں سن رہی دنیا نہیں دیکھ رہی کیا اس کا ایمپیکٹ ہے کیوں نہیں جی جب کوئی آ کر پیسہ آ کے لگائے یا انویسٹ کرے اور اس کو پتا چلے کہ اس پیسے میں سے کوئی نکال کے لے جائے گا تو وہ کیوں لگائے گا ٹھیک یہ ہمیں تمام چیزیں دور کرنی ہیں پاکستان سے جو ایاز صاحب اگر اس پاکستان کے ساتھ محبت ہے تو یہ کام کرنے ہوں گے اگر اپنی ذات کے ساتھ محبت ہے تو پھر چلتے جائیے جیسے چلنے ہیں تاریس صاحب وہ تو ہم نے اس کا تو ہم دیکھ رہے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر حالات ٹھیک کرنا مقصود ہیں پنامہ کے حوالے سے بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے پبلک موومنٹ کی بات ہو رہی ہے لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اس معاملے کے اوپر وہ جون کا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ سفارتی سطح تک اس کی ری پرکشنز جو ہیں یا فال آؤٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو پاکستان کے اندر ہو رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں جو عوام ووٹ دیتی ہے حکومتوں کو حکومتوں کو اقتدار پہ پہنچاتی ہے اس عوام کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے صرف پانچ سال میں ایک دفعہ ان کو کہا جاتا ہے آؤ ووٹ ڈالو اور ڈھول بچتے ہیں اور جھنڈیاں لگتی ہیں اور پوسٹرز لگتے ہیں ووٹ ڈال کے چلے جاتے ہیں اور وہی عوام پٹتے رہتے ہیں پانچ سال کے لیے پھر الیکشن سے تھوڑا پہلے آ کے ان کو خوش کیا جاتا ہے اور پھر اپنا ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں ان کی نمبرز اتنے نہیں ہیں کہ وہ کوئی میننگ فل چینج لاسکیں اس لیے پاکستان میں فیلحال چینج کا فیصلہ نہیں ہوا انٹرنلی پاکستان کے عوام نے اکثریت میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بس بہت ہو گئی اب بہتری کی طرف جانا ہے ہم نے چھیک جب سیاسی پارٹیوں کو دیکھتے ہیں آپ تو وہ بھی الیکٹیبلز کی ریس میں لگے ہوتے ہیں اور الیکٹیبلز وہی چہرے ہوتے ہیں جو ایک پارٹی سے نکل کے دوسری دوسری سے نکل کے تیسری ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے آیاز صاحب جو بات کر رہے ہیں تارک عزیز الدین صاحب وہ پاکستان کی صورتحال کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی معیشت کی بات کر رہے ہیں پاکستان کی سیاست کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی سیاست کے اندر کرپشن کی بات کر رہے ہیں جب آپ کے پاس تانگیں نہیں ہوں گی کھڑے ہونے کے لیے تو پھر آپ دنیا سے کیا کہہ رہے ہوں گے دیکھیں میں مانتا ہوں ہماری کمزوریہ ہیں لیکن ہمیں فوکس اگر کشمیر پہ رکھنا ہے تو پھر اسی تناظر میں دیکھنا پڑے گا ہندوستان کے اندر بھی یہ باتیں ہوئی تھی اگر یاد ہو راجیو گانڈی کے اوپر بہت سیرس الزامات تھے کہ اس نے بھی بتا شاپائی سے بنائے تھے لیکن بہارحال ہر ملک میں اس طرح ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلیٹی کچھ زیادہ ہی ڈیلی ہے کسی کی ابھی تک ہوئی نہیں ہے تو اس مرتبہ شاید کچھ زیادہ ہی ہے اس کا اثر ضرور ہوتا ہے لیکن چونکہ کشمیر کا مسئلہ ہمارا اتنا آہ آہ قانوناً اخلاقاً مضبوط ہے کہ اگر ہم اسی کے اوپر فوکس کر کے چلاتے ابھی تک تو ہم اگر یہ مسئلہ دوسرے آہ ملکوں کے تعاون کو حاصل نہ بھی کر سکتے تو ہمارا کیس اپنی جگہ مضبوط تھا یون کا ریزولوشن تھا خواہو کتنا بھی کوئی کہے کہ آپسولیٹ ہو گیا لیکن ریکارڈ ہے کہ یہ اپنی جگہ مضبوط ہے اس کو آہ ریپیل نہیں کیا ہٹائے نہیں گیا دوبارہ شاہد امین صاحب نے خود کہا کہ ہم گائے نہیں یہ ہماری شاہد امین صاحب اس پرسیپشن کی بات کر رہے تھے ایاز صاحب جو ہماری ریزولوشن کے حوالے سے خود ایک سابق سیکریٹری جنرل یونائیٹڈ نیشنز کے کہہ رہے تھے وہ اس پرسیپشن کی بات کر رہے تھے ان ریزولوشن کے حوالے سے میں نے سنا میں نے سنا بچی طرح سنا کہ کوفی آنان نے کہا تھا کہ یہ اپسولیٹ ہو گیا لیکن کوفی آنان اس کو ریجیکٹ کرنے کی آتاریٹی نہیں رکھتے اس ریزولوشن کو ریجیکٹ کرنا ریپیل کرنا ریپلیس کرنا وہ ایک پراسس کا آہ کام ہے جب تک اسے نہیں گزرے گا وہ ریزولوشن اپنی جگہ ہے اس کے اوپر گرد ضرور ہے لیکن وہ تاریخ کا حصہ ہے ایک حقیقت ہے تو میری فوکس یہ ہے میری درخواست یہ ہے کہ اگر ہماری حکومتیں سکسیسیو حکومتیں اسی پر فوکس ہوتی صرف یہ ایک سنٹینس تک نہ چوڑتے کہ کشمیر کا ہم اخلاقی اور سفارتی مدد کرتے رہیں گے وہ تو ہم کرتے رہے ہیں لیکن دوسرے ملکوں کے ساتھ ہم نے اس مسئلے کو پرسوک کیا اس پہ محنت کی وہ ایشی کے اندر کتنے ملکوں نے ہمیں پہلے سپورٹ کیا تھا کرتے رہے اب وہی ملک ہم سے شاید ہٹ رہے ہیں دنیا کی سیاست بدلتی رہتی ہے ٹھیک ہے پہلے لوگ شاید بائی پولر دنیا تھی ایک طرف ماسکو دوسری طرف واشنگٹن اب یونی پولر ہو گئی ہے امریکہ کا ہاتھ تو مضبوط ہے لیکن بہرحال دوسری بھی اوبر رہے ہیں چین بھی اوبر رہا ہے روس دوبارہ طاقتور ہو رہا ہے تو لوگ اپنے اپنے ایجسمنٹ کر رہے ہیں ایسی بھی بات نہیں ہے کہ امریکہ اگر نہ چاہے وہ اندوستان کے ساتھ ہو جائے تو ہم کشمیر کو کبھی بھی نہیں جیت سکیں گے ٹھیک ہے جیت نہ سکے یہ الگ باتیں جیتنا ہارنا الگ باتیں اور مسئلے کے اوپر دعویٰ کرنا اس کو پرسو کرنا اس کو پریزنٹ کرنا یہ دوسری بات ہے ہم اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اگر کشمیر سے آپ پیچھے ہٹ سکتے تو آپ مجھے بتا دے جب نہیں ہٹ سکتے تو اس کے پازیٹیو سائٹ کو آپ جاگر کریں گے اپنی کمزوریہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ اگر اٹھائیں گے تو آپ اپنا کیس خراب کریں گے ہاں ملک کے اندر ہماری کمزوریہ بتیری ہے ایکانمی ہماری خراب ہے باقی لا انڈ آرڈر خراب ہے بیٹ گورننس ہے گورننس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے پھر فاٹا کے اندر دیکھ لیں کیا حالت ہے اگر آپ اس لیول تک جاتے تو شاید دوسرے پھر آپ کے فاٹا کی طرف انگلی اٹھا لیں کہ آپ مجھے تو کہتے ہیں کہ کشمیر میں میں زیادتی کر رہا ہوں آپ فاٹا کے اندر کیا کرتے ہیں یہ کئی چیزیں اپنی جگہ ہے لیکن ان کا جواب دیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پیش اسے اسے پہلے کہ یہ چیزیں ہمیں آ جائے ہمیں میرا خیال ہے اس پہ فوکس کرنا چاہیے ہومور کرنا چاہیے میٹیریل تیار کرنا چاہیے اور پرسو کرنا چاہیے اور اگر نیگٹیم سائٹ دیکھنا ہے تو میرا خیال ہے مجھے اس کے یہ کہنے میں زیادہ آہ ہچکی چاہٹ بھی نہیں ہوگی کہ یہ زیادہ مسئلہ پنجاب کا ہے آہ بلوچستان اور سندھ اور پھر خیبر پختنخواہ اور فاٹا کا کمپیریٹیولی کم ہے یہ مسئلہ لیکن چونکہ پنجاب آپ کا بڑا پراونس ہے انفلوینشل پراونس ہے مجاریٹی آہ ان کی ہے تو آپ ایک پراونس کو صرف اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ اس پہ آپ کی کمزوریہ ہیں آپ اس کو پرسو نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے آٹ آف دا باکس لیفٹ رائٹ یا تو پھر صاف کہہ لے کہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کا ہے جو میرے پاس ہے وہ بیرا ہے لیکن کلیم آپ کا مضبوط ہے اس کے اندر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر لوگ اٹے ہوئے ہیں اپنے حق مانگ رہے ہیں آپ کے آزاد کشمیر کے اندر کوئی اگر اٹا ہو مجھے بتا دے کہ اس نے ڈیمانڈ کیا ہو کہ ہم ہندوستان کے ساتھ چاہ ملونا چاہتے ہیں تو آن در گراؤنڈ آپ کا کیس مضبوط ہے آپ اس کو فائٹ کرتے جائیے مشکلات تو آتے رہتے کوئی چیز اتنے آسانی سے سلور پلیٹر پہ تو آپ کو کوئی نہیں دے گا آپ کیس لڑیں گے آہ بائی لیٹرلی بھی لڑیں گے ملٹی لیٹرلی بھی لڑیں گے انٹرنیشنلی بھی لڑیں گے تو شاید کہیں آپ کا یہ آہ اونٹ کسی کروٹ بیٹنے کو آپ کو مل جائے ورنہ پھر اگر ہاتھ دونا ہے تو پچھلے کئی حکومتوں نے اس کو پسے پسٹ ڈالا تھا جیسے شاید امین صاحب نے کہا انیس سو چون سٹھ کے بعد شاید ہم یو ان کی طرف گئے ہی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے وہ محنت کی نہیں دوسرے ملکوں کے اوپر جو ہمیں ان کی سپورٹ یو ان کے اندر دلا سکے ابھی بھی آیاز صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ کنسیڈریشنز موجود ہیں سی پیک کی ایک کنسیڈریشن موجود ہے ایک کنسیڈریشن تارک صاحب نے ہمیں بتا دی کہ ہم آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کنسیڈریشن موجود ہے اور یہ بات نے کہیں نہ کہیں سبسٹنس تو موجود ہے کہ ہم نے اس حوالے سے خود اپنے ملک میں ترقی نہیں کی جتنی ہمیں کرنی تھی انڈیا ایز ہیڈ کو یہ سب بات مانتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی بھی مانتی ہیں تو پاکستان نے بھی کوئی ایسا خاص کام نہیں کر دکھایا جس سے اس کا تشخص جو ہے وہ مزید ابراہ ہو جس سے اس کی اقتصادیات جو ہیں وہ مزید مضبوط ہوئی ہو اب ایسا کام پاکستان کے اندر ہم نے کیا نہیں ہمارے جو نمبرز ہیں وہ دیچے ہی جاتے رہی ہیں جس وجہ سے ہمیں نقصان ہوئے فائدہ کوئی نیوہ نازل ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سفرہ کانفرنس صرف کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے اوورال پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک کے عمومی طور پر اپنے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں میں چاہوں گا کہ ہمارے ایکسپرٹس جو ہیں اس کے اوپر بھی ایک نظر دوڑائیں شاید امین صاحب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی کچھ ہمیں آپ دیں گے گیج کریں گے کس قسم کے تعلقات آج کل ہمارے ان کے ساتھ موجود ہیں بشمول انڈیا بشمول ہم جانتے ہیں افغانستان بھی ہمارا ہمسایہ ہے ایران بھی ہمارا ہمسایہ ہے یہ افسوسناک ایک حالات ہیں کہ ایسا نظر آتا ہے کہ پاکستان نسبتاً آئیسولیٹڈ ہے اب اب بھی کہ اندوستان کے ساتھ تو خیر ہمیشہ سے برے تعلقات رہیں لیکن افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات جو بھی ماضی میں بھی خراب رہیں بعض وقت لیکن اس وقت کئی سالوں سے بلکہ خاصے برے ہیں بلکہ مجھے زیادہ تشریف بات کی ہے کہ جو رپورٹ آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ افغان عوام میں بھی پاکستان کے بارے میں بسپت خیالات نہیں ہیں بلکہ پرو انڈیا زیادہ ہیں تو یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی تشریف کی بات ہے ایران چاہتا آپ کو اندازہ ہے کہ یقیناً جو ماضی میں ہوا تھا کم از کم نائنٹین سیونٹی ون تک جو ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات تھے وہ تو ایک مثالی تعلقات تھے لیکن پچھلے سالوں میں ان تعلقات میں کمی آئی ہے بلکہ بعض بدومانیاں ہیں ایران نے ایران کی ایک صدر نے ہندوستان میں جا کے ایک سٹرٹیجک الائنس بھی سائن کیا تھا دوہزار تین میں تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہے چاہ بہار کے سلسلے میں کافی کچھ ہو رہا ہے تو پھر یہ جو سپائی والا اسپائی کا جو سلسلہ تھا اس بارے میں ہمیں تشویش ہے ایران کا یہ بیان ہے کہ ہمارے بلکتان سے بعض اناصر ان کے ملک میں دہشت گردی میں انوالڈ ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں کافی مطلب ایک خوصناک کسی تصویر پیش کرتے ہیں صرف زبانی بیان دینے سے ہمارے ہم بیان دینے میں ہم بہت اچھے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں روحانی تعلقات ہیں بھائی آپ موجودہ زبانے کی بات کریں آج کے جن کی بات کریں اب آپ سے دوہزار سال پہلے کی یقین تعلقات ہوں گے لیکن آپ سے آج کی بات کریں جے انگردیش کے ساتھ آپ نے دیکھا ایک تلقی کا سلسلہ چل رہا ہے جس میں میں زیادہ تر تو ہم الزام بنگلہ ترینے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنے سارے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھائی اور پھر سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی تشویشناک بات تو ہے وہاں پر بھی آپ کو اندازہ ہے جو حکومتیں بڑی سیکولر مائنڈڈ ہیں ان کو اسلامی انتہا پسندی کے بارے میں بڑی تشویش ہے ہمارے ہاں سے ہمارے اوپر ایک تھپا لگا ہوا ہے کہ یہاں سے دہشتگرد جو ہیں بیگر ممالک میں بھی کاروائیاں کر رہے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ تو صدافت ہے ہم اس بات کو اس سے پورا انکار نہیں کر سکتے یہ اور بات ہے کہ ہماری کوششوں کے باوجود ایسا ہو رہا ہے اور یہ چیز جو ہے ڈیپلومیسی کے ذریعے سے ظاہر کرنا ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی اگر جو دہشتگردی میں لوگ انوالڈ ہیں تو وہ ہماری مرضی سے نہیں ہو رہے ہماری حکومت تو ان کے خلاق پوری جنگ کر رہی ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس جنگ میں پوری کامیابی حاصل کر لی ہے تو بہرحال یہ مسئلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑوسیوں کے ساتھ اس وقت تعلقات میں جو پیچھیدیاں آ رہی ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دہشتگردوں نے پناہ گائیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کی شکایاتی ہیں کہ آپ ان کو روک نہیں رہے ہیں تو جب تک یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا جب تک ہمارا جو اتنا بڑا ملٹری آپریشن ہے اس میں پوری کامیابی نہیں ہو جاتی انشاءاللہ اس وقت تک یہ تشبیش ان کی پڑوسیوں کی جاری رہے گی اور اس کو دور کرنے کا طریقہ بیعت یہی ہے کہ آپ دہشتگردی کے سلسلے میں اس کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ کریں ٹھیک ہے تاریخ صاحب یہ رہا ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے اس میں یقیناً اچھی بات ہے کہ وہ اپنے سفرہ کے خیالات سنیں لیکن یہ جو توقع ہے کہ ہمارے ڈپلومیٹ کوئی میرکل کر دیں گے یہ یہ بھی ایک قسم کا مفروضہ ہے ڈپلومیٹ جو ہیں وہ کوئی ایسی سنیری تصویر پاکستان کی نہیں کہہ سکتے آپ جیسے ابھی تاریخ آپ نے کہا کہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے تو یہی سمجھنا کہ ہمارے جو ڈپلومیٹ ہیں وہ ملک کے باہر جا کے ایسی بہترین تصویر کہیں گے کہ وہ ہم پہ مائل ہو جائیں گے یہ خوش فہمی ہے ٹھیک ہے تاریخ صاحب اگر ایسی تصویر پاکستان کی نہیں کچ سکتی تو بار بار بھی کم بیک ٹو دیٹ پوائنٹ پھر ہمیں کیا کرنا اور ساتھ ساتھ جو تنظلی کا شکار پاکستان کی صرف معیشت نہیں ہے کرپشن کا شکار پاکستان کی معیشت نہیں ہے یہ جو حالات ہیں یہ ریفلیکٹ ہوتے فورن پالیسی کے اندر بھی جائے فورن پالیسی بھی تنظلی کا شکار ہے جی ہاں بلکل ہیں بلکل ہیں اگر آپ اپنے ڈپلومیٹس بھیجتے ہیں باہر انٹرنیشنل ٹریڈیشن کے تحت تو جن ملکوں میں آپ بھیجتے ہیں ان ممالک کی ڈپلومیٹس تو آپ کی کیپٹل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ بات کہیں گے can it not be checked within 12 hours وہ recheck کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ڈپلومیٹس کیا بتا رہا ہے وہ زمانے گئے جب کہا جاتا تھا کہ a ڈپلومیٹس is a man who tells you to go to hell in such a nice way that you actually look forward to the journey وہ زمانے گئے اب وہ بات ڈپلومیٹس نہیں کر سکتے ڈپلومیٹس جو ہیں وہ بالکل ہنڈیٹ پرسنٹ ڈپینڈنٹ ہیں اپنے ہیڈکوارٹرز پر کہ وہ کیا انسٹرکشنز ڈیلی ویکلی منتلی ان کو فیڈ کرتے ہیں ان انسٹرکشنز کے تحت واشنگٹن میں ڈپلومیٹس موسکو میں ڈپلومیٹس آسٹریلیا میں ڈپلومیٹس ایک ہی بات کرے گا اپنی باتیں وہ انونٹ نہیں کر سکتا جو انسٹرکشنز اس کو ملیں گی اسی پر وہ بات کرے گا جو حقیقتیں ہیں اسی سے دور تو وہ جائی نہیں سکتا وہ کیسے بتائے گا کہ یہ ایسے نہیں ہے ایسے ہے کیونکہ کل ان کا گھوڑے والا سوار جو ہے وہ اپنی میل پاؤچ لے کے دو ہفتے بعد پہنچے گا تو پتا چلے گا کہ جی پاکستان کی ڈپلومیٹس نے مس رپورٹنگ کی ہے یہ وہ دور نہیں ہے نو جی وہ دور نہیں ہے اس سے پہلے کہ آپ کوئی اپنی ڈپلومیٹس کو انسٹرکشنز دیں کہ وہ قبر دیں سی این این اس ملک کو سنا دیتا ہے کہ یہ جو ہے وہاں پر یہ ہوئے اور یہ کرنے والے تو ہمارے پاس آپشنز لیمیٹڈ ہیں اور میں واپس اپنے اسی پوائنٹ پر آؤں گا اپنا گھر اتنا اچھا چمکاؤ اتنا مضبوط کرو کہ لوگوں کی آنکھوں میں آپ کے لیے دوبارہ جو عزت ایک زمانے کی پاکستان کے لیے تھی وہ دوبارہ اجاگر ہو جائے اور اس سے زیادہ ہو جائے تاکہ آپ کے الفاظ میں وزن ہو جو آپ کے الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے ڈپلومیٹس کے الفاظ ہوتے ہیں وہ کیسے انوینٹ کریں گے وہ الفاظ جو وہ آگے سننے والا انٹرلوکیوٹر جو ہے وہ آپ کے بات سنے گا اور اور مانے گا جب اس کے پاس آلٹرنیٹ طریقے ہیں اس کی کنفرمیشن اس کو کنفرمیشن اگر ہوگی آیاز صاحب جو شاہد امین صاحب اور جو تارک صاحب بات کر رہے ہیں اور اس میں ہمیں ہاں پہ نظر آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈپلومیٹ جو ہے ایسی تصویر نہیں بنا سکتا جو کہ مختلف ہو آہ زمینی حقائق سے آیاز صاحب جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ملک کے اندر اگر آپ مضبوط نہیں ہے ہر لحاظ سے اقتصادی طور پہ بھی اور دفاعی طور پہ بھی اور اتفاق آپ میں صبحوں کے اور آہ ہر لحاظ سے اگر آپ اندرونی طور پہ مضبوط نہیں ہے تو آپ دنیا کا سب سے بہترین ڈپلومیٹ بھی ہائر کر کے اپنا کیس لڑوائیں تو آپ ہار جائیں گے تو اگر اگر ہم اگر اپنا کیس جو ہے اس وقت افغانستان کے سامنے رکھیں یا ایران کے سامنے رکھیں ہم ہار جائیں گے عیاد صاحب دیکھیں آپ ہار اس لیے جائیں گے کہ اگر دیکھا ہو پچھلے دنوں میں جیو ٹی وی پہ ڈاکٹر شفغنی صاحب کی انٹرویو میں امشور آپ نے دیکھی ہوگی اس نے تو کھل کے دو تین باتیں کہی اس کا جواب ہمارے پاس لاجکل ہو تو بتا دے اس نے جو باتیں کہی اس کا صرف کہنے کے حد تک تو ہم جواب بنا لیتے ہیں جیسے شاہد امین صاحب نے کہا ہم باتیں بتانے میں بنانے میں بہت ماہر ہیں بڑا چا جامع پہنا لیتے ہیں بہت اچھی ارگومنٹ پیش کر لیتے ہیں لیکن حقیقی جو زمینی حقائق ہے وہ دوسرے ہیں اب آپ کا افغانستان چوڑ دے آپ ملک کے اندر دیکھ لے آپ اسلام آباد کی حالت دیکھ لے آپ فارٹا کی حالت دیکھ لے آپ بلوچستان کی حالت دیکھ لے آپ کہاں کڑے ہیں آپ پنجاب میں تو انڈرگراؤنٹ ٹرینے آپ پنجاب میں انڈرگراؤنٹ ٹرینے چلانے کا انتظام کر رہے ہیں میٹرو بسز بنانے کا انتظام کر رہے ہیں اور فارٹا کے لوگ ٹنٹوں میں بیٹے ہیں اپنے گروں کو واپس نہیں جا سکتے تو اگر گر کی یہ حالت ہے تو اب افغانستان یا ایران کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ کیا مقابلہ کرے گا بہت ہی جنگ کا مارا ہوا ملک ہے وہ ہم ہمارا کیا مقابلہ کرے گا لیکن کاش کہ ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوتے اور ہم وہ کرتے جو ہم کہتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کے وزیراعظم صاحب نے کابل میں بیان دیا تھا بہت بڑا بیان تھا کہ افغانستان کا دشمن پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا اب مزید تفصیلات میں میں نہیں جاتا افغانیوں کا یہی شکایت ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو اس کو عملی جامعہ پینا دے اور عملی جامعہ یہ ہے کہ آپ یا طالبان کو لے آئیں میز کے اوپر بٹا دیں ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تاکہ مسئلہ سارے حال ہو جائے یا اگر نہیں مانتے تو کوئی دوسرا طریقہ نکالو یہ تو نہیں ہے کہ وہ بیٹے بھی آپ کے اندر ہیں اور آپ اس کو میز تک بھی نہیں لا سکتے آپ نے افغان حکومت کو رسمی طور پہ مانا ہے کہ افغانستان کا وارث وہ ہے افغانستان کی حکومت جیسے پچھلے دور میں طالبان کے دور میں آپ نے طالبان کو مانا تھا ریکنائز کیا تھا ان کا حکومت اسی طرح افغانی کی حکومت آپ نے ریکنائز کی ہے جب آپ اور ایک حکومت ریکنائز کرتے ہیں تو پھر آپ ایسے اقدامات نہیں اٹھائیں گے جو ان کے انٹرسٹ کے خلاف ہو بات لمبی ہو جائے گی یہ چوڑ دیتے ہیں ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ ایران کی کیا ریزرویشن ہے افغانستان کی کیا ریزرویشن ہے میں مختصراً اتنا کہوں گا ایران کا تم اتنا نہیں کہہ سکتا افغانستان کا دعوے کے ساتھ نہیں کہہتا لیکن میں بہت ہی کنوینس ہوں کہ اگر صحیح سمت پہ یہ معاملہ چلائے تو افغانستان کے شکوک و شبہات بڑے آسانی سے دور کیے جا سکتے ہیں میں شفغانی صاحب سے بھی ملا ہوں حمید کا عرضی سے بھی ملا ہوں اور عبداللہ عبداللہ سے ریسنٹلی ملا ہوں میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو کنوینس نہیں کیا جا سکتا لیکن وہ آدمی ان سے بات کر لے جو افغانستان کے اور آپ کے پاکستان کے جو بارڈر ایریا ہے بشمولے کے پی کے ان کے زمینی حقائق جانتے ہوں اگر آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے کتابی علم لے کے اس پہ اول کروا کے حل کرانا چاہتے ہیں تو اسے مسئلہ حل نہیں ہوگا پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے میں اپنے معزز مہمانوں کا شاہد امین صاحب آیاز وزیر صاحب اور تاریخ عزیز الدین صاحب سابق سفیر ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین ایک بات ضرور کہیں گے وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا بدل نہیں ہے تو اپنے آپ کو بدلو فیصل شکریل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ